نظر پاکستان کی سیاسی سوتحال اور عمران خان کی کامیابیوں کا کیا کہنا جو ہر گزہ تر دن کے ساتھ اپنے رنگ ڈھنگ بدل رہے ہیں دشمن دوست بن رہے ہیں اور دوست دشمنیوں پر اتر آئے ہیں اور جو کبھی غم گسار ہوا کرتے تھے وہی ایک دوسرے کو تکلیفوں میں مبدلہ کرنے لگے ہیں اس حوالے سے ایک شیر یاد آیا ہے نہ سنائیے غم دل کے غم آشنا ہے کوئی ابھی لب ہیلے نہیں ہیں کہ تڑپ اٹھا ہے کوئی دوست عمران خان اڈیالا جیل کیا گئے ان کے شہرت کو تو چار چاند لگ گئے اور یہ چار چاند بھی ایسے ہیں جن کی روشنی اڈیالا جیل سے نکل کر ملک کی تمام سیاسی جماعتوں تک جا پہنچی ہے اور اسی روشنی کے ذریعے کچھ جماعتوں کو تو بہت کچھ واضح نظر آنے لگا ہے جیسے نولی کی ہردرمیاں اور چاپنوسیاں جو وہ حکومت بنانے کے لیے طاقتوروں کی کر رہی ہیں اطلاع بڑی ہی حیران کن ہیں لیکن شاید یہ اطلاع ایکسپیکٹر تھیں ان کے لیے جو سیاست پر شاہین کی سی نظر جمعے بیٹھے ہیں خبر ہے کہ پاکستانی سیاست میں سیاسی گروہ کہلانے والے زدارے صاحب نے بڑے میاں کی راتوں کی نیدے حرام کرنے کا بیڑا اٹھا لیا ہے اور نولی زیادہ اس بات پر تڑپ رہی ہے کہ آپ پیپرس پارٹی نولی کو سائیڈ لائن کر کے کپتان کو لائن پر لے رہی ہے اور اس بات کا غم بڑے میاں کو اندر ہی اندر کھائے جا رہا ہے جبکہ دوسری خبر یہ ہے کہ کپتان کے ایک دبان کھلڑی کے جیل سے رہائی کا پروانہ جاری ہو گیا وہ کھلڑی کون سا ہے کیا پی ٹی اے پیپرس پارٹی اتحاد کرنے والے ہیں کیا آسف زداری نولی کو ٹف ٹائم دے سکیں گے بڑی خبریں آگئیں ناظرین مقافات عمل کی بہتری مثال پی ڈی ایم کے علاوہ اور کیا ہو سکتی ہے تیرہ سیاسی جماعتوں کا اتحادی ٹولہ خان صاحب کو مائنس کرتے کرتے اپنے وجود کو ہی گرہن لگا چکا ہے اور جو کاندے شہباز شریف کو وزارت و عظمہ کی کوسی تک پہنچانے کے لیے استعمال کیا گیا تھے اب وہی کاندے نولی کے لیے زہر قاتل بن گئے ہیں اور اگر بات کریں آسف زداری کی جنہوں نے شریف برادران کے ساتھ اپنے کولو فیل خوب نہیں بائے ہیں لیکن پیپرس پارٹی کی ہواوں کا رخ بھی تبدیل ہو گیا اور یہ ہوائیں نولی کے مخالف سیمت چلنے لگی ہیں کہا جا رہا ہے کہ اب زداری نے عمران خان کی حیمایت اور ساتھ کے لیے پہلا قدم بڑھا دیا ہے اس قدم نے نولی کا کیا حال کیا ہے کیا زداری کپتان سے ہاتھ ملانے جا رہے ہیں کیا پیپرس پارٹی عمران خان کے ذریعے اپنی حکومت بنانے کا مشن پورا کرنے والے ہیں کیا شامیمود قریشی زمانت پر رہا ہو گئے بڑی خبروں نے تہلکہ مچا دیا نواز شریف اب وزیعظم بن کر دکھائیں عاصف زداری نے اپنی بات کو پورا کرنے کا مشن چرو کر دیا نون لیگ پر بھی برے سائے منڈلانے لگے طاقتوروں نے ایک اور بڑا فیصلہ کر لیا عوامی نفسیات سے کھیلنے کی مہارت صرف پپولس لیڈروں میں ہوتی ہے جس کا مظاہرہ کپتان نے خوب کر دکھایا ہے کہ عاصف زداری نون لیگ کو مشکل میں ڈالنے کے لیے عمران خان سے ہاتھ ملانے والے ہیں اس کا جواب دینے سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ سائیفر کیس میں پی ٹی اے رہنما شاہ محمود کرشی کے زمانت کے درخواست پر سامات ہوئی چیف جسس آمر فاروق نے کیس پر سامات کی ایف آئیے کے پرسیکوٹر راجہ رزوان عباسی نے دلائل دیئے شاہ محمود کرشی کے وکلہ علی بخاری اور ٹیمور ملک عدالت میں پیش ہوئے وکیل راجہ رزوان عباسی نے کہا کہ کچھ حقائق عدالت کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں نو اکتوبر کو کاپیس کی نکول شاہ محمود کرشی کو دی گئی تھی اسپیشل پرسیکوٹر نے کہا کہ سترہ اکتوبر کو شاہ محمود کرشی نے نو اکتوبر کے آرڈر پر دسکت کیے تھے تیس اکتوبر کو قانونی تقاضی پورے کر کے فرد جرم آئید ہوئی تھی قانون میں صرف کاپیس فرام کرنے کا ذکر ہے ملزم کے وصول کرنے کا نہیں اگر ملزم تعاون نہ کرے کہ کاپیس وصول نہ کرے تو اس سے عدالت کا کوئی تعلق نہیں عدالت نے کاپیس سپلائی کر دی مقدمہ اس عدالت کے در اختیار میں تھا مگر لاہور آئی کورٹ کا ایک سال تک حکم امتنا رہا ایف آئی اے نے حکم امتنا خارج ہونے پر انکواری مکامل ہونے پر کمپلینٹ پر مقدمہ درج کیا کچھ آڈیو لیکس بھی اس کیس میں تھیں پیٹیشنر نے لاہور آئی کورٹ میں ایف آئی اے کے نوٹسز چیلنج دیئے سپیشل پریسیکورٹ نے مزید کہا کہ ایک سال سے اس کیس میں لاہور آئی کورٹ میں سٹے رہا پھر انہوں نے پیٹیشنر واپس لے لی اس کے بعد ایف آئی اے نے کاروائی شروع کی ایف آئی اے کے اندراج میں کوئی ڈیلے نہیں سپیشل پریسیکورٹ زلفکار آباسی نکوی نے کہا کہ ہم پندرہ سے بیس دن میں سائفہ کیس کا ٹرائل مکمل کر سکتے ہیں اگر عدالت ہمیں پندرہ سے بیس دوز یا زیادہ سے زیادہ ایک ماہ دے تو ٹرائل مکمل کر دیں گے تو یہ ٹرائل کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے یہ کہتے ہیں ہم ہر سماعت پر تین تین گواہوں کے بینات دکار کریں سائفہ کیس کا ٹرائل زیادہ سے زیادہ ایک ماہ میں مکمل ہو جائے گا ایف آئی اے پریسیکورٹ نے کہا کہ زمانہ تب ہی دی جاتی ہے شاہ محمود قرشی کے زمان پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا شاہ محمود قرشی کی فردی جرم آئیت کرنے کے اخلاف درخواست پر بھی فیصلہ محفوظ کر لیا گیا چیف جسس آم فاروق نے فریقین کے درال سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا لہذا اب بات کرتے ہیں پیپرز پارٹی کے جنہوں نے بڑے میاں کے وطن واپس آتے ہی اپنی توپوں کا رخ نون لیگ کی جانب کر دیا ہے میڈیا ریپورٹس ہیں کہ مسلم لیگ نون اور ایمکیم پاکستان نے گزہ شروع سخ مل کر انتخابات میں حصہ لینے کا اعلان کیا تھا جس کے بعد اب پیپرز پارٹی نے بھی پی ٹی اے کی موجودہ قیادت سے ہاتھ ملانے کا فیصلہ کیا ہے مسلم لیگ نون اور ایمکیم کے ہاتھ ملانے کے بعد اب پیپرز پارٹی کی قیادت بھی متحرک ہو گئی ہے اور ماضی کے حلیف آئندہ آم انتخابات میں حریف بننے کو تیار ہیں پارٹی زرائے کا کہنائے کہ پیپرز پارٹی نے آئندہ آم انتخابات میں اتنے کی حکم تملی تیار کر لی ہے اور قیادت نے نواز شریف مخالف سیاسی قوتوں کو اکٹھا کرنے کا فیصلہ کیا ہے زرائے نے بتایا کہ نواز شریف مخالف سیاسی جماعتوں پر مشتمل نیا اتحاد بنانے پر غور کیا جا رہا ہے اور انتخابی مہم کے دوران پی ٹی اے کی بجائے نون لیگ کو حدف تنقید بنانے کا بھی فیصلہ کیا گیا اور انتخابی مہم کے دوران چیرمن پی ٹی اے پر تنقید بھی نہیں کی جائے گی زرائے کے مطابق پارٹی کی حضرت نے کہا کہ ہمارے خلاف کھلم کھلا اتحاد بنائیں گے تو ہم خاموش نہیں رہیں گے زرائے نے بتایا کہ آصف زداری کا روح ہفتہ دورہ لاہور کا امکان ہے جس میں جنوبی پنجاب میں استقام پارٹی سے اتحاد یا سیٹ ایڈجسمنٹ کے حوالے سے بات کی جا سکتی ہے جبکہ نواز شریف کا راستہ رکھنے کے لیے آصف علی پی ٹی اے کے موجودہ قیادت سے بھی ہاتھ ملانے کو تیار ہیں جو سے جانے پاکستان طریقہ انصاف نے دیگر جماعتوں سے سیاسی رابطوں کے لیے کمیٹی قائم کر دی ہے تفصیلات کے مطابق پی ٹی اے کے جنرل سیکیرٹی عمار آیوب خان نے سیاسی رابطوں کے لیے بنائے کہ کمیٹی کا نوٹفیکشن جاری کر دیا نوٹفیکشن میں بتایا گیا کہ پانچ رکنے کمیٹی میں سینیٹر بیرسر علی گوہد سینیٹر ڈاکٹر حمایوں محمد علی محمد خان علی اسگر خان اور روف حسن چامل ہیں یہ کمیٹی عام انتخابات کے حوالے سے دیگر جماعتوں اور سیاسیدانوں سے رابطوں کے لیے بنائے گئے ہیں علاوہ سے پاکستان طریقہ انصاف الیکشن کمیشن کو چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کر دیا پی ٹی کے وکیل رہنم بریسر گوہر علی نے میڈیا سے گفتگو نے بتایا کہ الیکشن کمیشن سے بابر آوان اور میں نے ملاقات کی یہ ملاقات ہماری درخواست پر ہوئی تکہ برن پنتالیس منٹ کے ملاقات تھے جس میں چیف الیکشن کمیشن اور میمبر موجود تھے اس ملاقات میں ہم نے چارٹر آف ڈیمانڈ الیکشن کمیشن کو دیا انہوں نے کہا کہ ہم نے بتایا کہ ہمیں کارنر میٹنگز کی اجازت نہیں دی جا رہے پی ٹی کے جھنڈے اور بینرز پرنٹ نہیں ہونے دی جا رہے ہم نے الیکشن کمیشن سے کہا کہ ایک نوٹفیکشن جاری کریں جس پہ ہمیں فری اینڈ فیر الیکشن کی مہم کی اجازت دے جائے ہمارا انتخابی نشان کا آرڈر ابھی تک ریلیس نہیں کیا گیا ان کو کہا کہ تفصیلی آرڈر جاری کیا جائے اس کے جواب میں الیکشن کمیشن نے کہا کہ بیٹ کا نشان پی ٹی کا ہی ہوگا کوئی مائنس نہیں ہوگا جو چیئرمنٹ پی ٹی آئی ہیں وہی رہیں گے سینیٹر بیریسر علی گوھر سینیٹر ڈاکٹر حمایوں محمد علی محمد خان علی اسگر خان اور راوف حسن چامل ہیں یہ کمیٹی عام انتخابات کے حوالے سے دیگر جماعتوں اور سیاستدانوں سے رابطوں کے لئے بنائی گئے ہیں علاوہ سے پاکستان طریقہ انصاف الیکشن کمیشن کو چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کر دیا پی ٹی کے وکیل رہنم بریسر گوھر علی نے میڈیا سے گفتگو میں بتایا کہ الیکشن کمیشن سے بابر آوان اور میں نے ملاقات کی یہ ملاقات ہماری درخواست پر ہوئی تکہ برن پنتالیس منٹ کے ملاقات تھے جس میں چیف الیکشن کمیشن اور میمبر موجود تھے اس ملاقات میں ہم نے چارٹر آف ڈیمانڈ الیکشن کمیشن کو دیا انہوں نے کہا کہ ہم نے بتایا کہ ہمیں کارنر میٹنگز کی اجازت نہیں دی جا رہے پی ٹی کے جھنڈے اور بینرز پرنٹ نہیں ہونے دی جا رہے ہم نے الیکشن کمیشن سے کہا کہ ایک نوٹفیکشن جاری کریں جس پہ ہمیں فری اینڈ فیر الیکشن کی مہم کی اجازت دی جائے ہمارا انتخابی نشان کا آرڈر ابھی تک ریلیس نہیں کیا گیا ان کو کہا کہ تفصیلی آرڈر جاری کیا جائے اس کے جواب میں الیکشن کمیشن نے کہا کہ بیٹ کا نشان پی ٹی کا ہی ہوگا کوئی مائنس نہیں ہوگا جو چیرمنٹ پی ٹی آئی ہیں وہی رہیں گے